ہیلو دوستوں السلام علیکم عشق مشید ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبرہ اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیوں بابا آخر آپ نے ایسا کیوں کیا جس پر سلیمان صاحب شبرہ سے کہتے ہیں کیونکہ اسی میں تمہاری بلائی ہے شبرہ تم ابھی ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی جس پر شبرہ سلیمان صاحب سے کہتی ہیں کہ بابا آپ نے تو کہا تھا نا کہ اگر شامیر اپنے باب کو لے کر یہاں رشتہ لے کر آئے گا تو آپ اس رشتے کو قبول کر لیں گے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی خوش رہے جس پر سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ شبرہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بیٹا میں تمہارا باب ہوں اور میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تم خوش رہو پھر شبرہ کہتی ہیں تو پھر آپ نے اس رشتے سے انکار کیوں کیا بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں اور شامیر ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں جس پر سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ فیصلہ کسی اور وجہ سے کیا ہے کیونکہ مجھے تم بہت عزیز ہو جس پر شبرہ سلیمان صاحب سے کہتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا بابا جس پر سلیمان صاحب شبرہ کو ساری حقیقت بتا دیتے ہیں کہ حارون بیک کی بیٹی مہرین شامیر کو پسند کرتی ہے مہرین نام سن کر شبرہ کو مہرین سے شبرہ کی پہلی ملاقات یاد آتی ہے جب شبرہ شامیر کو مہرین کے سامنے بھلاتی ہیں اور شامیر ماسک لگا لیتے ہیں جس پر شبرہ کہتی ہیں کہ مہرین پھر سلیمان صاحب شبرہ کو بتاتے ہیں کہ مہرین نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور مجھے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی اور جہاں تک میرا خیال ہے دعوت علی خان بھی ان سب میں ملا ہوا ہے اور بیٹا شبرہ مجھے میری بیٹی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں جس پر شبرہ چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا واقعی بابا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا سچ سچ بتائیں جس پر سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں شبرہ لیکن بیٹا مہرین اور دعوت علی خان نہیں چاہتے کہ تم اور شامیر ایک ہو وہ بظاہر آج تمہارا رشتہ لے کر یہاں آیا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا کہ شامیر تم سے شادی کرے جس پر شبرہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پھر شبرہ سلیمان صاحب سے کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ بات شامیر کو ہر حال میں بتانی ہوگی کہ دعوت علی خان کتنا بڑا مکار آدمی ہے جس پر سلیمان صاحب شبرہ سے کہتے ہیں کہ نہیں شبرہ تم وہاں نہیں جاؤگی کیونکہ تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں جس پر شبرہ سلیمان صاحب سے کہتی ہیں کہ آپ بے فکر رہیں بابا سلیمان احمد کی بیٹی کمزور اور بزدل نہیں ہے مجھے شامیر کو یہ سب بتانا ہوگا تاکہ وہ ہمارے لئے کسی بھی قسم کی غلط رائے نہ رکھے اور اسی بھی یہ پتا چلے کہ یہ دعوت علی خان کی جال تھی پھر شبرہ شامیر کو کال کرتی ہیں اور شامیر سے کہتی ہیں کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جس پر شامیر شبرہ سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے شبرہ سب ٹھیک تو ہے نا جس پر شبرہ شامیر سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں گھر آ کر سب بتاتی ہوں پھر شبرہ شامیر کے گھر جاتی ہیں اور شامیر سے کہتی ہیں کہ شامیر ایک سوال پوچھوں جس پر شامیر کہتے ہیں ہاں ہاں پوچھو پھر شبرہ کہتی ہیں کہ مہرین کون ہے جس پر شامیر شبرہ کو بتاتے ہیں کہ وہ بابا کے دوست ہارون بیک کی بیٹی ہیں اور مجھے پسند کرتی ہے پھر شبرا شامیر کو بتاتی ہیں کہ بابا نے اس رشتے سے مہرین کی وجہ سے ہی انکار کیا ہے جس پر شامیر شبرا سے کہتے ہیں کہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں شبرا ان سب میں مہرین کہاں سے آگئی جس پر شبرا کہتی ہیں کہ یہ بات تو تم اپنے بابا سے پوچھو کہ آخر انہیں اپنے بیٹی کی خوشیاں کیوں عزیز نہیں جس پر شامیر کہتے ہیں کہ شبرا کیا بات ہے مجھے صاف صاف بتاؤ بابا نے کیا کیا ہے جس پر شبرا بتاتی ہیں کہ مہرین نے آج صبح بابا کو اغوا کر لیا تھا جس پر شامیر کو ایک چھٹکا لگتا ہے کہ کیا سلمان صاحب کو اغوا کر لیا تھا جس پر شبرا کہتی ہیں ہاں اور اس میں دعوت علی خان کا بھی ہاتھ ہے وہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے اور مہرین نے بابا کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی اور اسی وجہ سے بابا نے اس رشتے سے انکار کیا اور میرا رشتہ فرہاد کے ساتھ پکا کر دیا شبرا کی یہ سب باتیں سن کر شامیر کے بیروں تلے زمین نکل جاتی ہے پھر شامیر شبرا سے کہتے ہیں کہ شبرا تم بے فکر رہو میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا ہم دونوں کو کوئی بھی ایک دوسری سے جدہ نہیں کر سکتا پھر شبرا وہاں سے چلی جاتی ہیں دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اس اپیسوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ